اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کومبینیشن لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا پرمیٹیشن کے بارے میں پرمیٹیشن اور کومبینیشن میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے ہم یہاں پہ بیسک فرمیلا سے سٹارٹ کریں گے پرمیٹیشن کا فرمیلا تھا npr is equal to n کا فکٹوریل over n minus r کا فکٹوریل جبکہ کومبینیشن کا فرمیلا ہے ncr is equal to n کا فکٹوریل over n minus r کا فکٹوریل into r کا فکٹوریل اب ہمارے پاس questions کس طرح کیوں گے کومبینیشن کے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں question number one ہے کہ ہم نے evaluate کرنا ہے 12c3 کو 12c3 means combination اچھا اب یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس value ہوتی ہے یہ آپ کی n کی value ہوگی اور یہ آپ کی value ہوگی r کی فرمیلا میں دیکھو ncr ہے تو یہاں پہ جو بھی value ہوگی وہ n کی value ہوگی اور یہ جو بھی value ہوگی یہ r کی value ہوگی تو ہم اس طرح سے separate لکھ لیں گے پہلے کہ n is equal to 12 and r is equal to 3 فرمیلا لکھیں گے ncr is equal to n کا فکٹوریل over n minus r کا فکٹوریل divided by r کا فکٹوریل simple ہم اس میں values put کر دیں گے 12c3 n کا فکٹوریل کی جگہ ہم put کر دیں گے 12 کا فکٹوریل divided by n minus r means 12 minus 3 کیونکہ n کی value 12 تھی اور r کی value 3 تھی تو ہم نے یہاں پہ put کر دیا 12 minus 3 کا یہاں پہ فکٹوریل تھا فرمیلا میں تو ہم نے فکٹوریل لگا دیا r کا فکٹوریل means 3 کا فکٹوریل اب فکٹوریل جو ہے وہ ہم نے previous lectures میں آپ کو جو ہے وہ سکھایا تھا کہ کس طرح سے calculate کرتے ہیں اس کا link بھی میں description میں دے دوں گی اور پھر آپ اس میں سے بھی دیکھ لیجئے گا اور یہاں پہ بھی تھوڑا بہت ہم جو ہے وہ discuss کر لیتے ہیں اب اس کو simplify کریں گے 12 کا فکٹوریل ایسی آ جائے گا 12 minus 3 12 minus 3 کرتے ہیں تو 9 کا فکٹوریل 3 کا فکٹوریل اب فکٹوریل کا مطلب کیا تھا کہ ہم اس کو simply previous جو آپ کے پاس digits ہیں اس سے multiply کر دیتے ہیں کہاں تک کریں گے denominator میں جہاں تک ہم اسے cancel کر سکتے ہیں تو 12 کو ہم نے کیا 11 into 10 into 9 کا فکٹوریل 9 کا فکٹوریل سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس simple رہ جائے گا 12 into 11 into 10 divided by 3 کا فکٹوریل اچھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 12 into 11 into 10 over 3 کا فکٹوریل ہمارے پاس رہ گیا تھا تو اب یہاں پہ کیا آ جائے گا 12 into 11 into 10 divided by 3 کا فکٹوریل کیا ہوگا 3 into 2 into 1 یہاں پہ ہم further cutting کر دیں گے 2 6 0 12 اور 3 2 0 6 تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا 2 into 11 into 10 divided by 1 2 20 تو ہمارے پاس 12 c 3 کی value کیا آ جائے گی 2 20 next question ہمارے پاس ہے 20 c 17 20 c 17 میں again ہم values کو یہ ہمارے پاس ہے n 20 اور r ہمارے پاس ہے 17 formula لگائیں گے ncr is equal to n کا فکٹوریل divided by n minus r کا فکٹوریل into r کا فکٹوریل next step میں ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ والی values اس میں put کر دیں گے n کی جگہ ہم put کر دیں گے 20 یہاں پہ بھی 20 20 minus 17 over 17 کا فکٹوریل یہ ہم نے simple values put کی ہوئی ہیں 20 کا فکٹوریل divided by 20 minus 17 کا فکٹوریل into 17 کا فکٹوریل simplify کریں گے ہم 20 کا فکٹوریل divided by 20 minus 17 آ جائے گا آپ کے پاس 3 کا فکٹوریل into 17 کا فکٹوریل 20 کا فکٹوریل کو open کریں گے 20 into 19 into 18 into 17 کا فکٹوریل divided by 3 into 17 کا فکٹوریل next step میں ہم cutting کر دیں گے 20 into 19 into 18 into 17 کا فکٹوریل 17 کے فکٹوریل سے cancel تو ہمارے پاس 3 کے فکٹوریل کو open کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 3 into 2 into 1 simplify کریں گے cutting کے بعد ہمارے پاس صرف رہ جائے گا 20 into 19 into 18 divided by 3 into 2 into 1 3 3's are 9 2 9's are 18 اور 3 3's are 9 تو ہمارے پاس رہ جائے گا 20 into 19 into 3 تو ہمارے پاس آجائے گا 11 40 20 c 17 کی value آپ کے پاس کیا آجائے گی 11 40 next question اب ہم دیکھتے ہیں next تھوڑا سا different ہے next میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس nc4 ہے آپ نے اس کو evaluate کرنا ہے اب ہمارے پاس formula ہے ncr is equal to n کا factorial over n minus r کا factorial تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ n کی جگہ n ہی لکھا ہوا ہے اور r کی value کیا ہے 4 تو ہم values جو ہے وہ simple formula میں put کر دیں گے nc4 is equal to n کا factorial over n minus 4 کا factorial into 4 کا factorial اب ہم نے کیا کرنا ہے n کے factorial کو ہم open کریں گے factorial کو open کرنے کا مطلب کیا تھا کہ ہم previous values سے multiply کر دیتے تھے میں آپ کو یہاں پہ solve کر کے دکھا دیتی ہوں جیسے ہم 4 کا factorial لیتے تھے تو 4 کا factorial کیا کرتے تھے ہم simple اس کو multiply کر دیتے تھے اس کی previous values سے ایک ایک کم کر کے دیکھو 4 into 3 into 2 into 1 مطلب 4 کا factorial اگر ہم نے find کرنا ہے تو ہم کیا کرتے تھے اس کی previous values سے 1 1 minus کر کے multiply کر دیتے تھے اسی طرح جب ہم نے n کے factorial کو open کرنا ہے تو ہم n minus 1 n minus 2 n minus 3 اور n minus 4 کے factorial تک open کریں گے n minus 4 کا factorial n minus 4 کے factorial سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 divided by 4 کا factorial یہ آپ کا solution ہے nc4 کی value اگر آپ کو کوئی بھی point سمجھ نہیں آئے تو آپ comment section میں اپنا question پوچھ سکتے ہو تو میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا answer کر دیں گے یا next video میں جو ہے وہ اس کو player کر دیں گے question کو next question ہمارا جو ہے وہ nc5 is equal to nc4 تھوڑا سا different ہے previous questions سے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے find the value of n اچھا اب ہمارے پاس ایک formula ہے میں shortcut کہہ لیں آپ یہ formula ہے ایک technique ہے کہ آپ کے پاس ncr is equal to ncn minus r کہ آپ کے پاس دو combination کے اس طرح سے is equal to میں ہوں questions تو آپ کس طرح سے اس کو solve کرتے ہیں کہ کسی بھی ایک value کو آپ n minus r کر دیں question آپ کے پاس ہے nc5 is equal to nc4 ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے n minus r کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس nc5 ہے اور nc4 ہے آپ 5 یا 4 کسی کو بھی n minus 5 کر دیں یا n minus 4 کر دیں this is up to you آپ کا answer same آئے گا same solution ہوگا اچھا اب کس طرح سے ہے nc n minus 5 کر دیا nc4 رہے گا ہمارے پاس یہ دیکھیں formula بن گیا ncr اور ncn minus r کہ n minus 5 کر دیا ہم نے اس کو تو آپ دیکھیں n n کے equal ہے تو ہم کیا کر دیں گے n minus 5 کو 4 کے equal کر دیں گے n minus 5 is equal to 4 minus 5 ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا plus 5 تو آپ کے پاس n کی value کیا آ جائے گی 9 next question دیکھتے ہیں next میں کیا ہے next تھوڑا سا اس سے different ہے next میں وہ کیا کہہ رہے next ہمارے پاس ہے nc10 is equal to 12 into 11 over 2 کا factorial find the value of n اچھا اب آپ نے کچھ questions جو ہے وہ factorial میں دیکھے تھے کہ آپ کے پاس اس طرح سے factorial نہیں ہوتا لیکن آپ نے اس کو factorial complete کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو کچھ سے multiply کر کے اس کا factorial complete کر دیتے ہیں اب کس طرح سے کریں گے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس simple 12 into 11 یہاں پہ کوئی بھی factorial نہیں ہے اگر میں اس کا factorial complete کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گی کہ میرے پاس 12 سے previous سارے numbers ہونے چاہیے 9 10 8 7 یہ سارے previous numbers سے multiply کرتے ہیں اگر میں کہ 12 کا factorial بنانا ہے تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا 12 into 11 into 10 into 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تو یہاں پہ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں میں ان سارے numbers کو یہاں پہ multiply اگر کرتی ہوں تو مجھے اور 3 2 1 سے multiply بھی کیا اور سارے numbers کو یہاں پہ divide بھی کیا تو اب یہ 12 سے لے کے 1 تک یہ تو ہمارے پاس کیا بن گیا 12 کا factorial یہ ہمارے پاس 2 کا factorial as it is آگیا اور یہ 10 سے لے 1 تک ہمارے پاس 10 کا factorial تو اب ہم کیا کوئی سرہ سے لکھ سکتے ہیں nc 10 is equal to 12 factorial over 2 into 10 کا factorial اب ہمارے پاس یہ فرمیلہ بن گیا ہے ری ارینج کریں 12 کا factorial 10 کا factorial 2 کا فرمیلہ ہمارے پاس کیا بن گیا کہ اگر n کی value 12 اور r کی value 10 ہو تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 12 c 10 تو n c 10 is equal to 12 c 10 تو آپ کے پاس formula 10 10 equal n is equal to 12 next question آپ کا بہت سی simple ہے جیسے آپ نے question number 4 کیا n c 12 is equal to n c 6 2 combinations equal ہیں تو ہم کیا کریں فرمیلہ use n c r is equal to n c n minus r کسی 12 is equal to n c n minus 6 n n n equal to 12 is equal to n minus 6 here minus 6 is plus 6 n value 18 so we can find n value to to to